بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جینل ٹاپ گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج مورخہ جو ہے وہ تیرہ ستمبر سن دو ہزار بائیس اور منگل کا دن ہے جو غلم منڈیوں کے صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں بات چننے سے شروع کریں گے سب سے پہلے ملتان کی بات کرتے ہیں اکانسی سو روپے ہیں فیصل آباد اکانسی سو پچاس ہیں سرگودہ جو ہے وہ بھی اکانسی سو روپے چالیس کلگرام کے حوال سے ہیں اسٹریلیا چننہ جو ہے وہ ایک سو نوے روپے پر کےجی ہے اگر میں آپ کو چننے کا بتاتا چلوں تو چننے سے متعلق مجھے پچھلے دنوں میں ایک کومنٹ محصول ہوا تھا جس میں پوچھا کیا کہ چننہ آٹھ ہزار بن سکتا ہے تو میں نے وہاں صرف یہی کہا تھا جی ہاں تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو پیش گوئی ہے اس کے حوالے سے ہماری پیش گوئی ساتھ شابت ہو چکی ہے جو چننہ ہے وہ آٹھ ہزار کراس کر چکا ہے تو چننے میں مزید بھی تیزی ہے بات گوارا کی کر لیں ستانوے سو سے دس ہزار دو سو روپے سو کلگرام کے حوالے سے مل پاس کے ریٹ ہیں اس کے بعد اگر بات مونگ کی کرتے ہیں تو مونگ میں تیزی ہے بارال اس میں تھوڑا فیلال ایستہ تیزی ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے فیصل آباد کی چھتر سو روپے رہا چالیس کلگرام کے حوالے سے نیو مونگ چھتر سو روپے رہا سرگودہ چھتر سو پچاس ہیدر آباد جو ہے وہ چھتر سو روپے رہا باجرہ کی اگر باجرہ کی بات کی جائے تو باجرے میں زبردہ سٹیزی ہے میرے پیارے سبکرائبر زیشان اسلام صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ چودری عمیر صاحب آپ تشریف لے آئیں آج کومنٹ میں اپنا شکل بھی دکھائیں اور مجھ سے بات بھی کریں اور دوسرے جو سٹاکی حضرات ہیں باجرے سے متعلق جو مجھ پر واج کا رہے تھے تو ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گا تو اب آپ کو مجھ سے پیشگوئی مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ باجرے نے اپنا آپ دکھا دیا ہے کافی ٹیم سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ باجرے میں خموشوں کے بیٹھ جائیں باجرہ جو ہے ایسا ایسا تیز ہوگا بارحال آج ملتان نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے پچیس سو پچھتر روپے ہیں فیصل آباد چھبیس سو روپے ہیں سرگودہ چھبیس سو روپے ہیں لاہور چھبیس سو پچیس ہے راول پنڈی جو ہے چھبیس سو پچاس ہیں چالیس کلوگرام کے حوال سے ہیدر آباد چیہ دار چھے سو پچاس ہیں کراچی چیہ دار ساس سو روپے سو کلوگرام کے حوال سے ہیں باجرہ اب اپو ہونے والا ہے اس سے مزید بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے آپ مزید پیشگوئی مانگیں گے تو امید ہے آپ کو ہماری پیشگوئی اچھی لگی ہوگی اگر ہماری پیشگوئیاں اور ہماری رپورٹیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ سے یہی روکیسٹ ہے کہ ہمیں وائٹیم دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سبکرائب کرنا آپ کا حق بنتا ہے ہم بات کرتے ہیں گندم کی ناظرین گندم میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ گندم میں اسی طرح تیزی ہے برحال یہ افسوس کی بات ہے تو پینتی سو روپے فیلہ علیہ السلام آباد کے بن چکے ہیں تو رپورٹ یہ ہے کہ اگر گندم میں وفاق سے پنجاب کو گندم نہیں ملتی تو گندم مزید تیز ہو سکتی ہے حکومتی ریڈ جو ہیں وہ پچھتر سو روپے بن چکے ہیں پنجاب کی جو نیا سال ہے دوہزار تئیس والا جس میں خریداری کی جائے گی اور جو سیندھ کے سفارش ہے وہ دس ہزار روپے سوڑ رہے ہیں سو کلوگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تیل کی تو تیل کی جو مقامی قیمتیں ہیں پام ایل کی بات کریں تو وہ چودہ ہزار دو سو روپے رہا آر بی ڈی بھی چودہ ہزار دو سو تین سو روپے رہا سرسو ایل کی بات کریں اگر سکھر کی تو سولہ دار دو سو سے چار سو روپے رہا بنولا ایل سکھر ملتان رحیم جار خان کی بات کریں تو چودہہزار چھ سو چار سو روپے رہا سورج مخی ایل کی بات کریں تو چودہ دار نو سو سے پندرہ دار روپے رہا کنولا ایل ملتان کی بات کریں تو پندرہ دار پانچ سو سے آٹھ سو روپے رہا سویہ بین ایل کی بات کریں ملتان کی تو پندرہ دار چار سو سے لے کر پندرہ دار چیس سو روپے رہا چالیس کلوگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں تل کے ریٹ جو تل فیصلباد ہے وہ بارہ ہزار روپے بارہ ہزار تین سو روپے رہا بہاول نگر بارہ ہزار تین سو روپے عارف والا گیارہ ہزار آٹھ سو حاصل پر جو ہے گیارہ ہزار روپے فتح پر گیارہ ہزار روپے تو یہ جو ریٹ آپ کو پتہ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ریٹ ہیں گھڑ کی بات کریں تو تین ہزار سے سنتیس سو روپے رہے اگر چینی کی بات کریں تو چینی میں فیلال جو ہے بریک ہے بہرحال چینی کا جہاں آنے والا سال ہے وہ اس میں تیزی ہوگی اگر پرانے سٹاکی آپ یہ بات بھی انشاءاللہ نوٹ کر لیں امید ہے آپ کے کام ہے کہ پرانے سٹاکی جو جینی میں فیلال فسے ہوئے ہیں وہ اپنی چینی رکھ لیں تو اگلے سال تک انشاءاللہ ان کو جو نیا سال آنے والا ہے اس میں چینی کے اچھے خاصے ریٹ دیکھنوں کو ملیں گے فاطمہ شگر ملائے ستتر سو جنگ ٹیگر جو ہے وہ ستتر سو چاریس بھون شگر مل ستتر سو چاریس میرن شگر مل چھتر سو پچیس شیخو شگر مل ستتر سو جے کے شگر مل ستتر سو پچیس شاہ تاج قدیانی شگر مل اناسی سو پچاس انڈس جو ہے اناسی سو تیس خیر پورو چھتر سو بیس رانی پور جو ہے وہ چھتر سو رپے ال نور جو ہے وہ پچھتر سو نوے چھتر سو ایس ایم جی شگر مل پچھتر سو اسی گلف شگر مل پچھتر سو نوے سفینہ شگر مل اٹھتر سو پچاس سانگڑ شگر مل چھتر سو چالیس جیڈی جو ہے وہ تقریباً ستتر سو رپے کے راؤنڈ پونڈ رہی چالیس سوری پچاس کلو گرام کے حوال سے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ آج کھل پنجاب کے حوال سے ریٹ چپرن کلو گرام کے حوال سے بات کریں تو حاصل پور چار ہزار تین سو رپے چستیاں چار ہزار تین سو رپے حرونمباد چار ہزار چار سو رپے بہاول نگر چار ہزار تین سو رپے ویہاڑی ترتالیس سو رپے بورے وال اٹھتالیس سو رپے چیچہ وطنی پنتالیس سو رپے جنگ پنتالیس سو رپے بات اگر سنتیس کلو گرام کے حوال سے بات کریں تو رحیم جار خان جو ہے اکتیس سو پچاس سدکپادہ تین ہزار رپے بہاول پور اکتیس سو رپے میاں والی ستائیسو روپے خانے وال تین ہزار روپے ملتان انتیس سو روپے رہا سنتیس کلگرام کے حوال سے بات کرتے ہیں اگر سندھ خال کی سکھر روڑی اور اس کے بعد وہاں پہ تک بن چوبیس سو روپے رہا زیادہ 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 ہیدر آباد کوٹری سانگر ٹنڈو آدم شداد پور میں اٹھارہ سو سے تیس سو روپے رہے بات کرتے ہیں اس کے بعد بنولا پنجاب کی اگر بات کریں ہاسل پور کی تو 31 سو روپے زیادہ 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 جسدیاں 3250 حرون آباد 35 سو روپے ویہاڑی 31 سو روپے فرٹ آباد 36 سو روپے بورے والا 34 سو روپے چیچا وطنی 35 سو روپے خانے وال 35 سو روپے صدقاباد 3450 روپے رہا بنولا سندھ کی اگر بات کریں تو دھرکی گھوٹ کی 33 سو روپے سکھر روڑی اس کے وہاں تقریباً 26 سو روپے ہیدر آباد کوٹری سانگر ٹنڈو آدم شہداد پر میں یہ بائیس سو روپے رہا چالیس کلو گرام کے حوالے سے اس کے بعد اگر بات کریں ہم آپ کے ساتھ کپاس کی تو کپاس کے ریڈ فیلل مضبوط نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی کمی کے چانسز ہوئے بھی سہی تو سیزن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں بارہ لیس میں کوئی خاص انٹرنیشنل سطح پر دیکھا جائے تو جو کپاس ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کپاس کے ریڈ جلد ہی تیز ہو جائیں گے تو کپاس جو پنجاب ہے تقریباً گیارہ ہزار روپے رہا زیادہ سے زیادہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ہزار روپے بھی کہیں کی ریکارڈ کیے گئے تو اس کے بعد جو کم سے کم ریٹ ہے پنجاب میں وہ نو ہزار اور سندھ جو ہے وہ آٹھ ہزار روپے رہے اور جو پلوچستان ہے وہ تیرہ ہزار روپے رہے چالیس کلو گرام کے حوال سے تو بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ سرسو کی تو سات ہزار روپے کے رون بڑھ رہا کنولا اور سرسو جو ہے اس کے بعد جو ہے سورج مکھی وہ تقریباً چہہ دار تین سو چالس سو روپے رہے چالیس کلو گرام کے حوال سے تو بات کرتے ہیں لال جوار جو پرانی ہے وہ اٹھائیس سو روپے رہا لال جوار جو نہیں ہے وہ سنتی سو ساڑھے چھتی سو روپے رہے چالیس کلو گرام کے حوال سے سفید جوار جو ہے وہ سبھی اولڈ جو پرانی مال ہے وہ انتیس سو روپے بھاگناڑی پرانی جو ہے وہ انتیس سو روپے رہا چالیس کلو گرام کے حوال سے مرچ کی اگر بات کریں جو دیسی مرچ ہے وہ آٹھ ہزار سے تیرہ ہزار روپے رہے چالیس کلو گرام کے حوال سے جو نیو مال ہے عالی قوالٹی کا وہ دس ہزار سے تیرہ ہزار پانیس سو روپے گولڈن ہارٹ جو ہے وہ چھہ دار سے پچاسی سو روپے رہے چالیس کلگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دھان کی جو دھان ہے اپنا ایری سیکس جو نمی والا مال ہے وہ سولہ سو سے اٹھارہ سو روپے کے رونڈ رہا تو جو دھان ہے اس میں مزید جو ریٹ ہیں وہ بڑھیں گے کیونکہ اون پر انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کے ریٹ آئے چل رہے تھے کہ اس کے زیادہ ہوں گے دھان جو ایری سیکس جنگی چھے ہے بغیر نمی والا مال خوشک مال وہ بائیسو سے چوبیسو پچاس رہے دھان سپر فائن جو نیو کوالٹی کا ہے وہ تقریباً دو ہزار سے بائیسو روپے رہے دھان سپر فائن نیو ای ون کوالٹی کا جو ہے وہ چھبیسو سے سستائیسو روپے رہے دھان سپری پرانی جو بغیر موستر کے والا مال ہے وہ چھبیسو سے تین ہزار روپے رہے دھان سپر اولڈ جو بغیر موسٹر والا مال جو ہے وہ تین ہزار سے پتیسو روپے رہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں دھان پندرہ سو نو جو نیو موسٹر والا مال ہے وہ پینتی سو سے چارلا روپے رہے دھان پندرہ سو نو اولڈ بغیر موسٹر والا مال جو ہے وہ انتالیس سو سے پنتالیس سو روپے رہے کہنات دھان پرانا مال جو ہے بغیر موسٹر والا چارلا سے پنتالیس سو روپے رہے چالیس کلگرام کے حال سے بات کرتے ہیں ڈی اے پی کی جو ڈی اے پی ہے وہ گیارہ ہزار پانچ سو سے لے کر چودہ ہزار روپے تک مختلف ریٹ ہے بارحل کمپنی کی طرف سے جو ریٹ ہے وہ اس کا ڈی اے پی کے ریٹ جو ہے وہ کمپنی کا وہ چودہ ہزار ہی ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مکی کی مکی میں بھی تیزی ہے نو سیل کی ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں مکی جو ہے وہ اس وقت چھبیس سو روپے بھی کراس کر چکی ہے جو اچھے مال ہیں پنجاب کی صورتحال جی ہے اکوڑا اس میں سب سے تیز جا رہا ہے تو جو ونڈا کوالٹی مال ہیں وہ تقریباً دو ہزار روپے وہ بھی کراس کر رہے ہیں دو ہزار پچاس پچیس روپے بھی ونڈا کوالٹی مال بھی پہنچ چکا ہے بارہ جو مکی کی روٹین ہے وہ تقریباً تیئی سو سے پچھبیس سو روپے کے درمیان ہے تو یہ تھی آج کی روپورٹ اگر آپ کو ہمارے اس طرح ویڈیو اچھے لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے اپنا اور اپنے کو بہت بہت خیال دعوم میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ